انڈرگراؤنڈ جائنٹ ہول روبوٹ وولف ورسس جیسی بھی روبوٹ کافی دنوں سے ایک روبوٹ ایک سنسان سی جگہ پر کچھ ڈھونڈ رہا تھا پر ابھی تک اسے کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی وہ ایک ایسی جگہ ڈھونڈ رہا تھا جو پوری دنیا کا کیندر بندو تھا اور اس کے کھلتے ہی دنیا نشٹ ہو جاتی بس وہ اور اس کے جیسے کچھ روبوٹ دنیا پر راج کرنے کے لیے زندہ رہے تھے اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سی تھالی جیسی چیز تھی جسے وہ ہر جگہ رکھ کر اس جگہ کو اس کے اندر بندو کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا آخر کار اسے وہ جگہ مل بھی گئی وہ عجیب سی تھالی ایک جگہ پر جم گئی اس کے جمتے ہی وہاں سے لال روشنی نکل آئی دیکھتے ہی دیکھتے اس تھالی کے آس پاس کی زمین دھیرے دھیرے کھسکنے لگی اور گول آکار میں ایک بڑا سا گڑھا وہاں پر بننے لگا وولف روبوٹ کہتا ہے آخر کار مجھے وہ جگہ مل ہی گئی اب اس دنیا کا وناش کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا آنے والی دنیا میں صرف ہم روبوٹس کا آراج ہوگا انسانوں کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیں گے دھیرے دھیرے دن با دن وہ گڑھا بڑا ہوتا جا رہا تھا اس میں سے ایک عجیب سی ریڈییشن باہر نکلنے لگی اس ریڈییشن کے رڈار میں آتے ہی ہر جیتا جاکتا انسان جیو جنتو پرانی یہاں تک کی پیڑ پودے بھی مر جاتے صرف مشینیں اور آج ایوک چیزیں ہی اس ریڈیشن سے سرکشت تھی آس پاس کا علاقہ سوکنے لگا اس کی خبر لگتے ہی انسانوں نے اس گڑھے کو بجھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا پر ان کا بھی وہی حال ہوا جو آس پاس کے جیو جنتووں اور پیڑ پودوں کا ہوا تھا وہ لوگ زندہ واپس ہی نہیں لوٹے اب کیا کرے سر ہماری کافی سارے لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں اب اور کسی کو بھیجنا یعنی ان کی جانداؤ پر لگانا ہوگا ستروں کے مطابق وہاں پر ہر ساس لینے والا مر جاتا ہے تو ہم کیوں نہ کسی مشین کو اس کام میں لگا دے وہ لوگ آپس میں کافی چرچہ کرتے ہیں اور آخر کار اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جیسی بھی روبوٹ اس گڑے کو بند کرنے کا کام کرے گا جیسی بھی روبوٹ کے علاوہ کوئی بھی اس لائق نہیں جو یہ کام پورا کر سکے ابھی تک انہیں ولف روبوٹ کے بارے میں ذرا بھی بھنک نہیں تھی وہ سب گڑے کے بارے میں اور اس سے نکلتی ریڈیشنز کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے جیسا کی تائی کیا گیا اور لوگوں نے جیسی بھی روبوٹ کو اس جگہ پر بھیج دیا جیسی بھی روبوٹ بھی کافی دیر تک اس جگہ کو دیکھتا رہا گڑے کے بیچوں بیچ وہ عجیب سے تھالی اب بھی زمین سے چپکی ہوئی تھی اس کو دیکھتے ہی جیسی بھی روبوٹ کے سمجھ میں ساری بات آگئی اسے اس گڑے کو بند کرنے کا راستہ مل گیا اس نے اپنا ہاتھ لمبا کر کے اس تھالی تک پہنچانے کی کوشش کی کہ تب ہی اچانک کسی نے اس پر پار کر دیا اور وہ ایک ہی جھٹکے میں اچھل کر زمین پر گر گیا تو انسانوں نے ایک روبوٹ کو بھیجا ہے مجھے روکنے کے لیے لیکن اب مجھے اس دنیا کو تباہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تم بھی نہیں روبوٹ چپ چاپ تم میری اور شامل ہو جاؤ ورنہ تمہارا بھی ان انسانوں جیسا ہی حال کر دوں گا یہی صحیح وقت ہے ہم روبوٹس کو اپنی طاقت کے ذریعے دنیا پر راج کرنا چاہیے جیسی بھی روبوٹ اس کی سارے باتیں سن لیتا ہے پر جیسی بھی روبوٹ اچھائی کی مثال تھا وہ کسی بھی حالت میں ولف روبوٹ کا ساتھ نہیں دینے والا تھا وہ ترک اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کا ویروت کرنے لگا اسی کرن دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی جیسی بھی روبوٹ کو کسی بھی طرح سے اس تھالی کو نشک کرنا تھا پر ولف روبوٹ اسے اس تک پہنچنے ہی نہیں دے رہا تھا ولف روبوٹ بڑے آسانی سے یہاں سے وہاں اوچھی چھلانگ لگاتا جس وجہ سے جیسی بھی روبوٹ کافی وچلی تھو اٹھا پر تب ہی اچانک اس نے ولف روبوٹ کے پیٹ پر ایک ایسا وار کیا کہ جس کی وجہ سے وہ روبوٹ گھائل ہو کر نیچے گر پڑا وہ پھر سے اٹھ کر کھڑا ہو سکے اس سے پہلے ہی جیسی بھی روبوٹ نے اس تھالی کو ایک بہت شکتی شالی وار کے ساتھ نشٹ کر دیا اس کے نشٹ ہوتے ہی وہ گڑا اپنے آپ پھر سے بند ہونے لگا جسے دیکھتے ہی ولف روبوٹ بہت گصہ ہو اٹھا نہیں یہ کیا کر دیا تم نے میری ساری محنت بے کار کر دی پر میں پھر سے واپس ہوں گا اور دنیا پر روبوٹس کا راج ہوگا جیسی بھی روبوٹ ولف روبوٹ پر پھر سے ہمرا کرتا اس سے پہلے روبوٹ نے اپنے سینے پر لگی بٹن دبائی اور وہ اچانک ہوا میں گائب ہو گیا جیسی بھی روبوٹ نے ایک بار پھر سے پورے مانو جاتی کو اس ولف روبوٹ سے بچا لیا تھا روبوٹ آرسی گوڈزیلا ٹائٹن مانسٹر اٹیک سمندر میں اچانک طوفان سا آ گیا تھا کافی ساری کشتیاں سمندر میں گوتے کھا رہی تھی تب ہی اچانک طوفان شانت ہو گیا پر کشتیاں گائب ہو چکی تھی کہی سے ایک کشتی بچ کر کنارے پر آنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اچانک کسی نے اسے ہوا میں اٹھا لیا کشتی میں بیٹھے لوگوں نے دیکھا تو اس کشتی کو ٹائٹن مانسٹر نے پکڑا ہوا تھا اور اس نے جور سے چلاتے ہوئے پورے جوش کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ وہ کشتی سمندر کے بیچو بیچ فک دی دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی روٹ گئی سمندر کی لہروں کو چیرتا ہوا ٹائٹن مانسٹر کی نارے پر آ گیا سب کو دیکھنے لگا جیسے کہ وہ سب کچھ تحس نیس کرنا چاہتا ہو لوگ ڈر کے مارے یہاں وہاں بھاگنے لگے ارے یہ کیا بھلا ہے اچانک یہ راکشس کہاں سے آ گیا جلدی یہاں کا پورا ایریا کھالی کرنا پڑے گا میں ابھی کسی کو مدد کے لیے بلاتا ہوں اجائے وہاں پر سیما کی رکشہ کرنے کے لیے تینات تھا اس کا بھی کام وہی تھا اس نے ٹائٹن مانسٹر کو جیسے ہی دیکھا وہ بینا ڈرے بات کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا اسے پتا تھا کہ وہ اکیلا اس مانسٹر سے تو لڑ نہیں پائے گا اس لیے اس نے جلد ہی اپنی پوری ٹیم کو وہاں پر بھلا لیا اجائے کے ایک کال پر ہی کچھ منٹوں کے اندر اس کی پوری ٹیم ہتھیاروں سمیت وہاں پہنچ گئی اور انہوں نے ٹائٹن مانسٹر کو بھیر لیا ہمیں کسی بھی حالت میں اسے شہر جانے سے روکنا ہوگا ورنہ یہ اور تباہی مچائے گا اس پر ہر طرح کے ہتھیار کا پریوک کر کے دیکھو اس کی ٹیم نے اس پر گولیا برسائی ہینڈ بل گرائے پر پھر بھی ٹائٹن مانسٹر پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا تبھی اچانک اجائے کے ایکٹیو میمبر نے سب کو اس مانسٹر پر نیند کی دوائی والے ڈارٹ چلانے کی آئیڈیا دی سب نے تورنٹ اپنے ڈارٹ میں وہ دوائی بھری تورنٹ سیدھا نشانہ ٹائٹن مانسٹر پر داگا اور اس دوائی کا اثر مانسٹر پر ہونے لگا دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیند کے آگوش میں کھو گیا ویلڈن بوائز اب ہمیں اسے کھلا رکھنا ہے جب تک کی اسے مارنے کا کوئی طریقہ نہیں ملتا ابھی اسے جنجیر سے باندھ کر رکھتے ہیں چلو جلدی کام پر لگ جاؤ اور ہاں دوائی کا اور سٹاک مانگوا لو ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی وہ سب انہیں باندھنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ اچانک ٹائٹن مانسٹر کی نیند کھل گئی اور وہاں جاگنے لگا دوائی کا اثر زیادہ دیر تک اس پر نہیں ٹک پایا اسے جاگتا ہوا دیکھ سب لوگ گھبرا گئے اور ان کا ٹیم میمبر ابھی تک وہ دوائی لے کر لوٹا نہیں تھا اس لئے انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے تبھی اجائی کی دیماغ کی بچتی جلی اور اس نے کسی کو فون لگایا اور اپنے لیے مدد مانگوائی ہیلو سمیر یہ بہت بڑی مصیبت آن پڑی ہے ہاں ہاں تُو جلدی سے اسے بھیج دے بس وہی ایک ہے جو ہمیں اس مصیبت سے بچا سکتا ہے پلیز جلدی کر وقت بہت کام ہے ٹھیک ہے دوست تُو بس دس تک گنو تم تک وہ پہنچ جائے گا اور یہاں میں ہوں ہی اسے آپریٹ کرنے کے لیے اور کچھ ضرورت لگی تو میں یہاں سب سنبھال لوں گا پر وہ مدد ان تک پہنچنے تک ٹائٹن مانسٹر کو روپ پانا کافی مشکل تھا ٹائٹن مانسٹر پوری طرح جاگ چکا تھا اور اب وہ اور بھی زیادہ گصے میں تھا اس نے جلدی سے ہوا میں اچھال لگائی عجیبی ہوا میں اچھل گیا اور اس کی ہاتھ سے جنجر چھوڑ گئی اور وہ اڑ کے نیچے گرنے والا تھا کہ تب ہی اچانک کسی نے اسے پکڑ لیا اس نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس نے اپنے سامنے روبوٹ گوڈزیلا کو پایا جسے دیکھ کر وہ خوش ہو گیا ٹائٹنگ یو سو مچ تم ایک دم صحیح سمیہ پر آئے ہو اور اب یہ پارٹی تمہاری ہے جاؤ انجوئی کرو اور پلیز اسے ختم کر کے ہی آنا ٹائنگ سمیر تم نے میرے بس ایک فون کال پر روبوٹ گوڈزیلا کو یہاں سمیہ پر بھیج دیا روبوٹ گوڈزیلا کو انسٹرکشنز دینے میں آسانی ہوگی جتنا میں اپنے دشمن کو جان پاؤں گا اتنا ہی اسے ہرانے میں آسانی ہوگی اب تو بیٹھ کر تماشا دیکھ روبوٹ گوڈزیلا کو دیکھ کر ٹائٹنگ مانسٹر گسے سے چلا اٹھا اور اس نے روبوٹ گوڈزیلا پر اٹیک کرنا شروع کر دیا تو مہا شکتی آپس میں ٹکرا گئی لوگ اپنی جان بچا کر یہاں وہاں بھاگنے لگے روبوٹ گوڈزیلا بار بار ٹائٹنگ مانسٹر پر حملہ کر رہا تھا وہ ٹائٹنگ مانسٹر پتہ نہیں کس مکھی سے بنا تھا پر اس اٹیک کا کوئی بھی اثر اس پہ نہیں ہو رہا تھا اب دھیرے دھیرے روبوٹ گوڈزیلا بھی تھکنے لگا تھا سمیر کوئی کمزوری ڈھونڈو پتہ کر تبھی ہمارا روبوٹ گوڈزیلا اسے ہرہ پائے گا ہاں ہاں بس کچھ منٹ وہی دیکھ رہا ہوں ییس مل گیا ٹائٹنگ مانسٹر کو اس کا گلہ کٹنے سے ہی مار پائیں گے سمیر نے روبوٹ گوڈزیلا کو ٹائٹنگ مانسٹر کا گلہ کٹنے کی انسٹرکشنز دیئے پر ٹائٹنگ مانسٹر اسے اپنے گلے تک پوجھنے ہی نہیں دے رہا تھا تب ہی اچانک اجائے جور سے چل لائے اس کی آنکھیں سمیر گوڈزیلا کو بول پہلے اس کی آنکھوں پر وار کریں اس وجہ سے وہ ویک ہو جائے گا اور پھر گوڈزیلا اس کا گلہ آرام سے کٹ پائے گا اجائے کا آئیڈیا سنتے ہی سمیر نے گوڈزیلا کو اس کے آنکھوں پر وار کرنے کے لئے کہا اور موقع ملتے ہی گوڈزیلا نے ایک نکیلی چیز سے اپنے نکیلے ناکھن سے ٹائٹنگ مانسٹر کی دونوں آنکھیں فوٹ ڈالی جس وجہ سے وہ درد سے تڑپنے لگا اور زور زور سے چل لانے لگا وہ گوڈزیلا کو یہاں وہاں ڈھوننے کی کوشش کرنے لگا کہ تب ہی گوڈزیلا نے اپنی پوچھ سے اس کو زور سے پھٹکار لگائی اور وہ نیچے گر گیا سمیر مجھے لگتا ہے شاید کام بن گیا گوڈزیلا نے اپنا کمال دکھائی دیا میں دیکھتا ہوں او گوڈ یہ تو ابھی تک زندہ ہے بہت تڑپ رہا ہے دوست تم کہا ہو ابھی کے ابھی یہاں آ جاؤ سمیر کے وہاں پہنچتے ہی اجائے اور سمیر نے گوڈزیلا کو انسٹرکشنز دیئے اور اس مانسٹر کے پورے بدن پر ہیوی ویٹس بان کر اسے بیچ سمندر میں فکوا دیا اسے سمندر میں فکتے ہی روبورٹ گوڈزیلا سمندر کے بیچ و بیچ کھڑا ہو کر اپنی گردان کچھ اٹھا کر زور سے چلانے لگا جیسے کہ وہ اپنے جیت کا جشن منا رہا ہو اگر آج روبورٹ گوڈزیلا نہ ہوتا تو ہمارا پورا شہر قبرستان بن جاتا تھانکس دوست اسے صحیح وقت پر یہاں بیجنے کے لیے مجھے آشا ہے کہ ہمیشہ روبورٹ گوڈزیلا ایسے ہی ہماری مدد کرتا رہے گا ارے نیکی اور پوچھ پوچھ چل آپ گھر چلتے ہیں تھوڑی پارٹی وارٹی کریں گے اور روبورٹ گوڈزیلا کو بھی تو ریسٹ کی ضرورت ہے